السلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کو بیبو رسپیز میں آج بنانے جا رہے ہیں عید کے گوشت کے کوفتے تو ان کوفتوں کو بنانے کا تھوڑا سٹائل الگ ہوتا ہے کیونکہ گوشت ہم نے فریز سے نکالا ہے اور اس تھوڑی در کے لیے پانی میں رکھا تھا تو یہ نرم پڑ گیا ہے ہم نے ہری مرچے لی ہیں دو بڑے پیاز لیے ہیں دیکھ لیجئے لسن ایک مٹھی لسن ہوگا اور ادرک بھی تقریباً ایک مٹھی ادرک ہوگا ہم نے اسے پہلے یعنی کہ بری کیسے پسوانا ہے یا تو آپ گھر میں پی سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسا کوئی چوپڑ وغیرہ ہے یا آپ باہر سے بھی اسے پسوانا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے اس گوشت میں ڈال کے پسوانی ہے بری کیمہ اس کا کروانا ہے موٹا کیمہ نہیں کروانا ہم نے بری کیمہ کروا لیا ہے چوپڑ میں اب ہم ڈالیں گے کیونکہ ہمیں اس کے ساتھ باقی چیزیں بھی ڈال کے مکس کرنی ہے چوپ تو ہمارا ہو چکا ہے دیکھیں اس طرح کا ہم نے بزار سے کروایا ہے اس میں ساری چیزیں ڈال لی تھی یعنی کہ چوپ کروانے کے وقت اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں مزید کیا ڈالے گا اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ یہ پہلے مسالے دیکھ لیتے ہیں ایک چمچ نمک ہے نمک دیکھ لیجئے ایک چمچ ہے ایک چمچ ہماری مرچوں کا پورٹر ہے لان مرچوں کا پورٹر کٹی ہوئی مرچوں کا ایک چمچ ہے ایک چمچ کٹی ہوئی مرچیں ہیں سوکے دھنیے کا پورٹر ہے ایک چمچ ہے ساری چیزیں ایک چمچ ہو گئی اور یہ حلدی ہے جو ہاف ٹی سپون ہے اور یہ کالی مرچ کا پورٹر ہے کالی مرچ کا پورٹر ہم نے بنایا ہوا ہے یہ تقریباً ایک چمچ ہے اور یہ ہے بھونا کٹا زیرہ یہ ہاف چمچ ہے ٹھیک ہے ہاف چمچ بھونا کٹا زیرہ یہ سارے مسالے ہم چوپڑ میں ایڈ کر لیں گے ہمارا چوپڑ اتنا بڑا نہیں تھا ایک کلو کیمہ ہے ٹھیک ہے آپ کو بتا دیں دو انڈے ہم نے شامل کیے ہیں ان دونوں کو چوپ کر کے ہم نے مکس کر لینا ہے اور یہ ہم نے تھوڑا سا ڈالا ہے کرم مسالہ دھنیا اب شامل کریں گے اچھا ہم نے چوپ کر لیا ہے سارا کیمہ اور مکس بھی کر لیا ہے اب ہم نے اس میں ڈالیں گے بیسن یہ دو چمچ بھر کے بیسن ہیں جسے ہم نے توے میں بھوننا ہوا ہے توے میں تھوڑا سا بھون لیا ہے اتنا بھوننا ہے کہ خوشبو چھوڑ دے اس کے بعد ہم نے اپنے بولز بنا لیے ہیں اور آپ ایک چیز اس میں نوٹ کریں کہ نہ ہمارے بولز ٹوٹیں گے اور نہ اتنے سخت ہوں گے کہ لوگ کہیں گے سر میں ماننے کے لیے بنائے ہیں کیا وٹا بنایا ہے کیا یہ بنایا ہے وہ بنایا ہے بہت کل نرم کافتہ بنے گا لیکن ٹوٹے گا بھی نہیں اسے یہاں پہ اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے اچھا یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں یہ رسپی بھی آپ اپنے جیرل پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور کوئی کوپی رائیڈ سٹائک آپ کو نہیں آئے گی تو ہم نے لیا ہے ایک کٹوری ہم نے آئل لے لیا ہے تقریباً ایک کٹوری سے کمی آئل ہوگا تقریباً یہ دو بڑے پیاس تھے آپ نے جتنا شوربہ بنانا ہے اتنے آپ لے لیجئے دو بڑے پیاس ہم نے لیا ہے جسے ہم نے براؤن کر لیا ہے اور آپ کرنا یہ ہے ان آئل میں آپ نے پیاس کا براؤن کر کے آپ نے پیاس کو آئل سے نکال لینا ہے اور پیاس کو تھنڈی ہونے کے لیے رکھ دینا ہے ہم نے لیا ہے اب تقریباً ایک پاو سے زیادہ ہوگا سوری ایک پاو سے زیادہ ہوگا کیونکہ کٹوری بڑی ہے ڈیر پاوز اقریباً آپ دہیں لگا لیجئے جو ہم نے ڈالا ہے بلینڈر میں بلینڈر میں آپ نے دہیں کو شامل کرنا ہے جو آپ نے ڈیر پاو دہیں لیا ہے اور ان پیاس کو شامل کر کے ان دونوں کو آپ نے بلینڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے سارا پیاس آپ نے شامل کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تک تو اب ہم نے اسی آئل میں ہم نے ثابت کھڑے مسالوں کو شامل کیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کالی مرچ ہے اور بڑی یہ لہچی ہے دال چینی ہے دو چمچ ہم نے تقریباً دو ایک دیر چمچ ہم نے ادرک لسن کے پیسٹ کو یہاں پر شامل کرنا ہے ٹھیک ہے اسے بھی اچھے سے ہم نے براؤن کر لینا ہے اس کے بعد یہ مسالے ہیں نمک ہے ایک چمچ ایک چمچ مرچے ہیں ایک چمچ سوکے دھنیے کا پوڈر ہے ہاف ٹی سپون ہماری حلدی ہے اور بھونہ کٹا زیرہ بھی ہاف ٹی سپون ہے ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں ایک چمچ اور حلدی اور بھونہ کٹا زیرہ ہاف چمچ ہاف ٹی سپون یہ ساری چیزیں آپ نے شامل کر دینی ہے آپ نے ادرک لسن کے پیسٹ جو ہم نے بنایا تھا براؤن کر رہے تھے اس میں تھوڑا سا پانی لگا دیجئے تاکہ آپ کے مسالے جلے نہیں یہ ریسپی بہت ہی آسان بھی ہے اور ٹیسٹ میں ایسی ہوگی کہ سارے انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ یہ ریسپی آپ نے کہاں سے لی ہے تو وہ جو ہم نے دہی میں پیاس کو بلینڈ کیا تھا اب اسے ڈال دیں گے اب یہاں پر آپ کو ایک چیز بتا دوں یہاں پر آپ نے بہت چلدی نہیں کرنی کوفتوں کو ایٹ کرنے کی ٹھیک ہے دہی کو پہلے اچھے سے آپ نے بھوننا ہے ہم کھڑے ہو کے اسے بھون رہے ہیں یہ نہیں کہ یار بھون جائے گا یا بھونائی نہیں ہمیں کرنی ہے ٹائم لگتا ہے تو یہاں پر ہم نے اچھے سے سے بھوننا یہ دیکھئے بھونائی ہوئی ہے آئل اوپر آیا ہے دہی کا پانی خوشک ہوا ہے تب ہم اپنے کوفتوں کو شامل کریں گے کوفتیں ہم نے اتنی دیر فریچ میں رکھے ہوئے تھے لیکن کوئی ایشو نہیں ہے فریچ سے بھی نکال کے ماشاءاللہ ہمارے کوفتیں نہیں ٹوٹیں گے اور نرم ملائم سوفت پیارے پیارے سے کوفتیں تیسٹی اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں عید کا گوشت ہو اور اس میں خوشبو ذائقہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو بہت ہی مزے کہ آپ نے کوفتوں کی اچھے سے بنائی کرنی ہے ہری مرچوں کو شامل کرنا ہے اور گرم پانی کو یہاں پہ شامل کرنا ہے کوفتوں کی ہم نے تقریباً دس سے پندرہ مرچ بنائی کی ہے ہلکی آگ میں ہری مرچوں کو شامل کیا ہے اور گرم پانی کو شامل کیا تھنڈے پانی کو شامل نہ کر دیجئے اب ہم نے دو تین میٹی سے دنبے رکھا تھا آئل اوپر آ چکا ہے اب ہم ہرے دھنیے کو شامل کریں گے اور ساتھ میں ہم شامل کریں گے اس میں گرم مسالے کو یہ دیکھئے ہماری ریسپی بلکل تیار ہے آپ کو کس طرح کی لگی ہے آپ پلیس ٹیمنٹ بوکس میں بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ریسپی چاہیے تو آپ لے بھی سکتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویڈیو پسند آئی ہو لائک ضرور کیجئے گا تو اسی طرح کی مزے مزے کی ریسپی کے ساتھ ہم